بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم دوستو کیسے ہیں آپ سب میں ہوں جازن ساری اور آپ دیکھ رہے ہیں جازن ساری فوڈ سیکرٹس اللہ برکت دے آپ کے کھانوں میں آپ کے ریزگ میں آپ کے ذائقوں میں تمہارے پیارے دوستو آج میں آپ کے لئے انڈے والے برگر کی ریسپی لے کے آئے ہوں شاندار اس میں ہم شامی ٹکی بنائیں گے اور ایک ایک سٹیپ کو اتنی ڈیٹیل سے بتاؤں گا کہ انشاءاللہ جب آپ یہ بنائیں گے تو پہلی دفعہ میں ہی آپ کا پرفیکٹ برگر بنے گا اور شامی کی خوشبو پورے محلے میں بھیل جائے گی سب سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم ہم اپنے پیارے سے پریشر کوکر میں وان تھرڈ کپ لیں گے کوکنگ آئل کا اور اس میں دو بڑی الائچی جائیں گی اگلی چیز جو اس میں جائے گی یہ ہے بادیاں کا ایک پھول اور یہ ہے ہمارے پاس ایک چھوٹا سا ٹکڑا دارچینی کا اگلی چیز ہے اس میں دو تیز پات چھوٹے سائز کے یہ ہے لانگ تین سے چار عدد اور اس میں جو چیز سب سے اہم ہے آپ کو میں بتاؤں وہ ہوتی ہے چکن کی سمیل کو دور کرنا اکثر لوگوں کی جو شامی ہوتی ہے اس میں چکن کی سمیل بہت زیادہ ہوتی ہے ادرک لیسن کو میں نے کوٹ کے فریش یوز کر رہا ہوں تقریباً ڈیر ٹیبل سپون تو سب سے خاص جو اس چیز میں ٹریٹمنٹ ہے وہ ہے چکن کی سمیل کو دور کرنا اور شامی کے اندر ایک بہت ہی سپیشل خوشبو لے کے آنا خوشبو کیسے آئے گی میں آگے جا کے آپ کو بتاؤں گا سمیل کیسے ختم کرنی ہے یہ میں آپ کو یہاں پہ بتاؤں گا اچھے سین مسالوں کو ہم یہاں پہ فرائی کریں گے تاکہ ان کا جو فلیور اور ارومہ ہے وہ نکل سکے اس کے بعد اس کو زیادہ آپ نے نہیں پکانا کہ یہ جل جائیں یہ میرے پاس چکن ہے ہڈیوں والا چکن لیا ہے میں نے تاکہ فلیور جو ہے شامی میں زیادہ آئے آپ بون لیس لے سکتے ہیں اسے ریسپی آسان ہو جائے گی لیکن اصل اگر آپ نے ٹیسٹ لینا ہے تو آپ کو یہ کمپلیٹ چکن لینا پڑے گا 1 kg میں نے چکن لیا ہے اور یہاں پہ میں اس کو اچھے سے اس کی بھونائی کروں گا اور یہ وہ ٹریٹمنٹ ہے جس سے چکن کی سمیل ہوگی ختم تقریبا 12 سے 13 منٹ میں نے اس کی بھونائی کی ہے چلیں جی اگلی چیز جو اسمجھائے گی اس کو خڑاپ کرتی ہے اس کا کیا طریقہ ہے اس کو آپ نے جب بھی یوز کرنا ہے پہلے اچھے سے کھلے پانی سے آپ نے اس کو دھونا ہے اس کے اوپر بہت زیادہ ڈسٹ ہوتی ہے جس کو آپ نے اتارنا ہے یہاں پہ میں نے ہاف کے جی دال لی ہے اور اس کو میں نے بھگو کے رکھا تھا کوئی چار گھنٹے پہلے ایک سے دیر گلاس اس میں پانی کا جائے گا تین چھوٹی لائچی یہاں پہ ہم خوشبو کے لیے آئٹ کر رہے ہیں چلیں جی یہاں پہ دو میڈیم سائز کے پیاس جیسے مرضی کٹے ہوئے آئٹ کر دیں کوئی مسئلہ نہیں وان ٹی بل سپون کٹی ہوئی لال مر جائے گی اور جو پاوڈر ہے وہ ہاف ٹی بل سپون جائے گا اور اگلی چیز ہے ہمارے پاس نمک وان ٹی بل سپون گرم مسالے نہیں آئٹ کرنے میں نے یہاں پہ پیسے ہوئے ٹھیک ہے ہاف ٹی سپون اس میں جائے گی حلدی ان سب چیزوں کو مکس کریں گے